نحمده و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم لیسلام دینہ وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبی مخبرا و عامرا اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةُ يُسَلُّمَ النَّبِيْهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمين الصلاة والسلام علیک یا شفی المغنبین زینتِ مسندِ صدارت استاذی المکرم مولانا ملک عطا محمد صاحب اور سٹیج کیو پر جلبہ فروز صحبِ علم صحبِ ذوق صحبِ نفاست اور ملتِ اسلامیہ کے مربیان اور دعلم عمدی اغسیہ کے طلبہ آج کی اس نشست میں میں آپ کی خدمت میں چند باتیں ارز کروں گا زیادہ تر اشارات کی صورت میں ہوگا امید ہے آپ اپنے ان علوم کو جو آپ کے ذہنوں میں ذخیرہ ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے ایک حقیقت ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جتنے بھی افکار اور نظریات ہیں جب تک انہیں عملی جامع نہ پینایا جائے اس وقت تک انسان کی گفتگو کا وہ موضوع تو بن سکتے ہیں انسان کی دانش کو بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں آپ اپنے طور پر علم کے موطی خیال کر سکتے ہیں لیکن جب تک آپ ان کو انسانی زندگی کا حصہ بنانے کے اوپر آمادہ نہیں ہوتے وہ انسان کی فلح کے زامن نہیں بن سکتے جب افکار اور نظریات کو آپ عملی جامع پیناتے ہیں تو اس وقت ان کی حقیقت کا علم بھی ہوتا ہے ان کی گہرائی کا ادراک بھی ہوتا ہے اور ان میں کس قدر افادیت ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مفقر کہلاتے ہیں کچھ لوگ بھی ان کو مفقر کہتے ہیں لیکن جب ان کی فکر کو عمل کی کسوٹی کے اوپر پرکھا جاتا ہے تو کوئی چیز اس قابل نہیں ہوتی کہ انسان کی زندگی کا وہ حصہ بن سکے آپ آپ عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں یہ خود بیرشاد فرمایا تھا اور پھر تھوڑے ہی وقت کے بعد آپ نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا اگر وہ تعلیمات جن کو ہم دستور حیات کہتے ہیں دستور انسانیت کہتے ہیں اگر ان کو ہم عمل کی کسوٹی کے اوپر نہ پرکھتے یا کسی دور کے اندر ان کے اوپر عمل نہ ہوتا تو پھر یہ چیز دستور حیات کہلانے کی حق دار نہ ہوتی یہ دستور انسانیت کہلانے کی حق دار نہ ہوتی جب ان تعلیمات کے اوپر عمل کیا گیا اور ہر ایک چیز اس قابل ثابت ہوئی کہ ان میں سے جس جس بات کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں وہ انسانیت کی زامن ہے انسان کو کمال کے اوپر فائز کرنے کا باعث ہے جس قدر ہم ان تعلیمات کو اوپر عمل کرتے گئے اسی قدر ہم انسانیت کے لیے نافع بنتے گئے اور جس قوم نے جس طبقہ نے جس دور میں ان سے انحراف کیا گیا وہ خواہ کوئی ہی ہو کسی دین سے تعلق رکھنے والا ہو کسی نسل سے تعلق رکھنے والا ہو کسی رنگ سے تعلق رکھنے والا ہو جنہوں نے بھی ان تعلیمات سے انحراف کیا وہ ادبار کا شکار ہو گئے وہ تنزل کی طرف سفر کرنے کے قابل بن گئے عروج کی طرف سفر کرنا ان کے بس کی بات نہ رہی عاقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جب ہم کسی بھی دور کے حوالے سے کما حق کو ہو جائزہ لیتے ہیں کہ کس دور کے اندر ان کے اوپر عمل ہوا ہے وہ آپ کو خلافت راشتہ کا دور ہی ملے گا دوسرے ادبار کے اندر کوشش ضرور کی گئی کلی طور پر اس سے انحراف نہ ہوا لیکن آپ شاید یہ دہوہ کرنے کے قابل نہ ہو سکیں کہ ہم نے من کل الوجوہ ان کے اوپر عمل کیا یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہر ایک طب کا یہ بات کرنے پر مجبور ہے کہ اس دور جیسی کسی بھی انسان کو بہترین زندگی گزارنے کا موقع نہ ملا جو آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں نے انتہائی محدود وقت کے اندر جبکہ مشکلات کا عالم وہ ہے جب ابھی میں تھوڑا سا ذکر کروں گا ایک انسان حق کا بکہ ہو جاتا ہے کیا ایسے مشکل دور کے اندر اس قسم کے اقدام کیے جا سکتے ہیں کیا ایسے مشکل حالات میں ایک انسان نفع مند اقدامات کرنے کی اوپر قابل ہو بھی سکتا ہے یا کہ نہیں لیکن آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ان تعلیمات کے اوپر اس انداز میں عمل کر کے دکھایا کہ کوئی دوسری قوم کوئی دوسرا قطب کا کما حق کو ہو ان کے اوپر عمل نہ کر سکا آپ کے لئے یہ چیز انتہائی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ جب بھی آپ کسی بھی ایسے معاشرہ کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ جو اخلاقِ آلیہ سے مرسا ہے تو ان کی اگر آپ تحقیق کریں گے جستجوب کریں گے کہ یہ چیزیں ان کے پاس کہاں سے آئی ہیں تو سوائے خلافتِ راشتہ کے کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی اگر ہندوستان کا رہنما گہندی اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر تم یہ انگریزوں سے آزادی چاہتے ہو تو یہ تو بتاؤ کہ تم کس قسم کا عملی نظام چاہتے ہو اپنے ملک کے اندر کس قسم کی معاشرتی اقدار چاہتے ہو تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے جیسا کہ فاروقِ آزم کے دور میں جیسا کہ عمرِ فاروق کے دور میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت میں لوگوں کے ساتھ ایسا ہی رویہ اپنایا جائے جب ہم خلافتِ راشتہ کا تصور کرتے ہیں تو انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی حید کیا ہونی چاہیے یا اس کی حید کیا تھی حضور زیادنمت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے صدیقِ اکبر نمبر میں آپ کا ایک مضمون ہے سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت اور اسلام کا سیاسی نظام شاید یہ عنوان ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ نے اس کی تمہید بانتے ہوئے اس عمر کی وضاحت فرمائی کہ اگر آپ اس دور کے اندر جو نظام چڑھ رہا تھا حکومتوں کا اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو ایک قدر مشترک شہنشاہیت کی تھی کوئی چھوٹی ہو کوئی بڑی ہو آپ کے علم میں ہے کہ کیسر و کسرہ کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ایران کی حکومت روم کی حکومت ایک ایک ہزار سال کے قریب ایک ہی خاندان کی حکومتیں چڑھ رہی تھیں اور ان لوگوں کے دلوں کے اندر دماغ کے اندر یہ بات راسخ تھی جو اس علاقہ کے عوام تھے ان ممالک کے عوام تھے کہ یہ لوگ پیداشی طور پر حکمران ہی پیدا ہوئے ہیں اور ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم ان کی خدمت کریں ان کی تابداری کریں حضور صلی اللہ علمہ نے تاریر فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح کہ دین اسلام نے انسانی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی پہلو ہو بہترین رہنمائی عطا فرمائی اسی طرح نظام حکومت کے حوالے سے بھی بہترین رہنمائی عطا فرمائی پہلے جو نظام چٹ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی بادشاہ ہوتا اس کی زمان سے نکلا ہوا حل لفظ قانون کا درجہ رکھتا تھا نمبر دو وہ کسی بھی حوالے سے قابل مواخضہ نہیں تھا گویا وہ کسی عمر کا کسی قانون کا کسی ذابطہ کا پابند نہیں ہے اور تیسری بات یہ کہ یہ حکومت کرنا یہ ان کی نسل کے اندر شامل ہے کسی دوسرے فرد کو سوچنے کبھی حق نہیں ہے لیکن عاقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام عطا فرمایا اس تمام تر امور کی نفی فرمائی بلکہ ایک ایسا نظام عطا فرمایا جو صرف ایک مخصوص دور تک نہیں بلکہ تا قیامت انسانوں کے لیے ایک بہترین راہنمائی کا درجہ رکھتا ہے اور اس کے اندر استعداد اور صلاحیت ہے اور جب بھی اس کے مطابق کسی بھی قوم نے عمل کیا ان کے لیے ترقی کی راہیں ہم بار ہوں بہمی ربط و زبط میں اضافہ ہوا طبقات کے اندر بہمی جنگ و جدل کی بجائے بہمی احترام کے جذبات پیدا ہوئے تو آپ نے اسی چیز کو بنیاد بناتی ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم میں اور آدیس طیبہ میں جس عمر کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ان کے معاملات بہمی مشورہ سے تیہ ہوں گے آپ صرف غور کیجئے جس دور کے اندر آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اس سے اثر قبول کرنا انسان کی فطرت ہے ہر جانب ہر طرف بادشاہتوں کا نظام چڑ رہا ہو راقید عالم صد اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو یہ حکم ارشاد فرمائے کہ تم نے شورہ کے ذریعے سے اپنے نظام کو چلانا ہے اس کے اوپر عمل کرنا انسان کے لیے کس قدر مشکل ہوگا لیکن آقید عالم صد اللہ علیہ وسلم نے وہ عمر جو اس دور کے اندر انہونی تصور کیا جاتا تھا اس کو عمل کر کے دیکھایا اور عمل بھی ایسا کر کے دیکھایا جو انسان کے تصور سے بھی معبرہ نظر آتا ہے آقید عالم صد اللہ علیہ وسلم پردہ فرماتے ہیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ تین نکتہ نظر اس وقت موجود تھے ایک حاکم وقت امام جو بھی اس کا نام بہت میں خلیفہ تجویز ہوا وہ قریش میں سے ہونا چاہیے دوسرا نکتہ نظر بنی حاشم میں سے ہونا چاہیے تیسرا نکتہ نظر انسار کے اندر ہونا چاہیے اختلاف رائے کا ہونا انسان کی فطرت میں داخل ہے اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا بھی غور کریں آپ اس انگوٹھے کی حید کو دیکھئے اس سے جو نقش بنتا ہے کاغذ کے اوپر آپ اس کو دیکھئے عربوں انسان کھربوں انسان اس دنیا کے اندر آئے جا چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق اس انداز میں فرمائی ہے کہ تھوڑا بہت اختلاف آپ کو نظر آئے گا ایک انسان کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف رائے کا ہونا ایک فطرتی عمر ہے لیکن مسئلہ کا حل کیا ہے طریقہ کیا ہے کہ ایک انسان بنیادی مقاصد کو اہمیت دیتے ہوئے اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہوئے اتفاق رائے کی طرف جب بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر تمام تر مسائل حل ہو جائے کرتے ہیں اگر ایک انسان اختلاف رائے کو اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بناتا ہے تو پھر بنے بنائے کھیل بھی بگڑ جایا کرتے ہیں ہر ایک چیز تباہ ہو برباد ہو جایا کرتی ہے جس کو آپ جملہ آپ نے اپنی کتب کے اندر پڑا ہوگا الفعودہ مفسدتوں للعامال کہ جب لاقانونیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو تمام تر عامال برباد ہو کر رہ جاتے ہیں اختلاف رائے موجود تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ آقید عالم صد اللہ علیہ وسلم کی دربیت کا ادھار یوں بھی ہوتا ہے کہ اس اختلاف رائے کو پیش بھی کیا جاتا ہے باسو تمیش بھی ہوتی ہے اور پھر اتفاق رائے کی صورت بھی بنتی ہے آپ لوگوں نے یہ پڑا ہوگا کہ جب سینا فاروق صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہوتی ہے تو کچھ صحابِ کرام نے توقف کیا فوری طور پر بیعت نہیں کی لیکن رتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر کوئی ایسا ردِ عمل نہیں دیا جو مسائل پیدا کرتا ہو حلم کا مدارہ کیا بردباری کا مدارہ کیا معاملہ فہمی کا انداز اپنایا اور جب معاملات سمل گئے تو پھر آپ نے ان کو متوجہ فرمائے کیا آپ کو یہ زیبہ ہے کہ آپ اس معاملہ سے الگ تھلگ رہے کیا آپ کو زیبہ ہے کہ آپ بیعت نہ کریں اور ایک انشکاق کی صورت پیدا ہو حضرتِ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جو عاقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوپی ذات بھائی ہیں حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کے اوپر آپ سے متحصر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں وہ بھی ان میں شامل تھے جب آپ نے ان کے سامنے اس کا ذکر کیا تو ان نے کہا میں بیعت کرتا ہوں پہلے جو اختلاف تھا اس کو میں اس سے درگزر کرتا ہوں اس سے الگ ہوتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی آپ ذرا غور کیجئے ایک طرف ایران کی حکومت دوسری طرف شام کی حکومت پھر جھوٹے مدیانِ نبوت کا مسئلہ ساتھ ہی ساتھ منکرینِ زکاة کا مسئلہ کئی قبائل اعلانیاں طور پر اردتاعت اختیار کرتے ہیں لیکن جب صحابے کرام ردوانا اللہ اجمائین اور سابقون الابدلون ایک عمر پر اتفاق کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ تعاید حاصل ہوتی ہے کہ مدینہ، طیبہ، مکہ، مکرمہ اور طائف کی یہ تین بستیاں اسلام کی حفاظت کے لئے حالانکہ اہلِ مکہ کے ایمان قبول کرنے کا دورانیاں بہت معدود ہے کیونکہ زیادہ طور پر اہلِ مکہ فتح مکہ کے باہت مسلمان ہوئے تھے اس میں بنی حاشم بھی شامل تھے دوسرے افراد بھی شامل تھے بنی امیہ شامل تھے بنو مخصوم شامل تھے بنو عدی شامل تھے بنو تیم شامل تھے لیکن اللہ تعالی کی تعاید یوں حاصل ہوئی کہ تمام اہلِ مکہ اس کے اوپر قائم و دائم ہو گئے کہ ہم آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اپنی اس نخوت کا اظہار نہیں کریں گے جو ہمیں ایک نسل در نسل حاصل ہے اسی طرح طائف کے لوگ جنہوں نے آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر طائف میں حد درجہ عذیت دی تھی وہ بھی قائم و طائم ہوئے آہستہ آہستہ سلسلہ رواں ہوا اللہ تعالی نے استقام بخشا تا قیامت امتِ مسلمہ کے لیے ایک سبق یہ چھوڑا کہ اگر تم ان معاملات کو چلاتے وقت اجتماعیت کا انداز اپنا ہوگے ایک دوسرے کے دست و بازو بننے کا احتمام کروگے تو اللہ تعالی کی نسلت تمہیں اسی طرح حاصل ہوگی جس طرح کہ آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حاصل ہوئی آپ ذرا غور کیجئے مملکتیں ویسے نہیں چلتیں دشمنوں کا مقابلہ ویسے نہیں ہوتا مالی وسائل کی ضرورت ہوا کرتی ہے اداروں کی ضرورت ہوا کرتی ہے آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دورانیاں دس سال کا مکہ مکرمہ کا ہے جس کے اندر ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نئی آزمائش ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق آسم حضرت علی شیر خدا حضرت عثمان گنی یہ جتنے بھی اشرہ مبشرہ ہیں وہ آپ کی مجلس شورا کے بنیادی رکن ہیں ہر ایک معاملہ کے اندر بڑھ چڑھ کر مشاورت کا نظام جاری ہوتا ہے فوجیں بننا شروع ہوئیں نظام حکومت کے لئے ادارے بننا شروع ہوئے مجلس قضاء کا نظام بن گیا مجلس مالیات کا نظام بن گیا اگر ایک چھوٹی سی فوج بھی منظم کرنا ہو تو بے شمار مسائل کا سامنا ہوتا ہے لیکن ان تمام افراد کی بہمی اشتراک سے بہمی تعاون سے کامیابیوں کا سسلہ شروع ہوتا ہے اگر آپ اس کی بنیاد کو سمجھنا چاہتے ہیں ہدایش شریف میں جہاں آپ نے یہ پڑا کہ مستحب اوقات کون سے ہیں اسی میں آپ حدیث طیبہ ایک دیکھ سکتے ہیں ترمید شریف میں وہ حدیث طیبہ ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ عام معمول کے مطابق آقے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاق کی نماز کے بعد کیونکہ ان لوگوں کی زندگی دیہاتی تھی اس لیے آپ نے فرمایا کہ عشاق کی نماز کے بعد آرام کر جاؤ کوئی گفتگو کوئی بحث و تمہیز نہیں ہونی چاہیے لیکن دوسرا باب آپ متصل باب دیکھیں گے کہ عاقے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امور کی بنا پر اہم امور کی بنا پر اس کی رخصت عطا فرمائی سینا فاروق عظم بیان کرتے ہیں کہ عاقے دوارم اپنا ذکر بڑی عاجزی کے ساتھ خود نہیں کہتے کہ میں بھی اس مقام پر فائز تھا بلکہ وہ یوں ذکر کرتے ہیں کہ عاقے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو مومنوں کے امور کی تربیت کے لیے عشاء کی نماز کے باحت بھی اپنے حجرہ میں ترب فرماتے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا وہ معاملات جو قیادت کے ہوا کرتے ہیں اور پوری ملد اور قوم کو چلانے کے ہوا کرتے ہیں دفتن پیدا نہیں ہوتے بلکہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک فرد کو تیار کیا جاتا ہے اور تب جا کر ان معاملات کو حلق کیا جانا ممکن ہوا کرتا ہے کچھ مباعث اصل ہوا کرتے ہیں اور کچھ لوگ خامخواہ داخل کر دیا کرتے ہیں میں اس کو سمجھانے کے لیے جو فضیلت کی باعث کا ایک سسلہ عام طور پر چل پڑتا ہے میں ایک مختصر انداز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اگر آپ غور کریں سینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی عمر سینہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کی عمر سینہ عثمان غنی اور سینہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو کی عمر کے حوالے سے حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا کہ علی شیر خدا کی عمر نو سال تھی سینہ ابو بکر صدیق کی عمر چالیس سال سے کم یعنی اٹھتیس سال سے تھوڑا کم تھی سینہ فاروق عاظم تقریباً بہرہ سال کم عمر رکھتے تھے اور سینہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو پانچ سال آپ کی عمر کم تھی گویا اعلان نبوت کے وقت سینہ عثمان غنی کی عمر پینتیس سال تھی یہ جو آپ کو ایک حفظ مراتب کا انداز نظر آتا ہے اور سینہ علی شریف خدا دی اللہ تعالیٰ انہو کی میں بھی چیزیں کچھ ذکر کروں گا اور قبل شاہ صاحب نے تفصیل کے ساتھ احادیث سے آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کی ہے اس میں یہ ایک عمر کا جو تفاوت تھا اور پھر آقے دعا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ فرمان من لم یرخم صغیرنا ولم یوکر قبیرنا فلیس مننا اگر یہ چیزیں کسی دوسرے فرد کے لیے ہوں اور صحابہ اکرام ان کے اوپر عمل پیرا نہ ہوں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آقے دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں جو تعلیمات ہیں تمام بنی انہو انسان کے لیے ہدایت کا سبب ہے یہ چیزیں بھی اس انداز میں کار آمد تھیں اور اسی چیز کو عملاً بھی اسی انداز میں ان کو چلایا گیا لیکن جب ہم لفظ خلافت راشتہ کے حوالے سے غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہئے حکومتیں چلتی ہیں اپنے اپنے ذابطہ کے مطابق لیکن جب آپ خلافت راشتہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا خلافت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں لغوی معنی نیابت کا ہے لیکن جب ہم خلافت راشتہ کا لفظ دین کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں تو اس کا آپ شرعقہ نصفی کے اندر اس کی عبارت دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم خلافت راشتہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب اپنی جانب سے کسی قانون کسی ذابطہ کسی دستور کو بنانے کا تصور نہیں ہوتا بلکہ اس میں یہ چیز پیش نظر ہوتی ہے آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام حق لائے آپ نے اپنی صیرت میں اس کو نافذ کیا اپنی ذات کی اوپر نافذ کیا اپنی موجود کی میں تمام ملت اسلامیہ پر نافذ کیا اب اسی سسلے کو آگے بڑھانا ہے اسی روح کو دیکھنا ہے اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اسی چیز کی تعریف اگر آپ دائرہ معرفہ اسلامیہ کے اندر دیکھیں تو اس میں آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہوگی کہ یہ ایک دنیاوی نظام ہے لیکن اس کی اساس دین ہے اور یہ ایسا نظام ہے جو انسان کی ظاہری باطنی دنیاوی اخروی جمیب معاملات کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے جب ان تمام چیزوں کو آپ پیش نظر رکھتے ہیں تو پھر اسلام کی وہ تعلیمات جو آکد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کے عملی نفعاز کی تگو دو ہو رہی ہے اور اسی بناہ پر ایک انسان واقعاً کامل انسان بنتا ہے ایک مسلمان کامل مسلمان بنتا ہے اور دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ہر اعتبار سے اس کی انسان کی اوپر نافذ ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں جب آپ سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خطبہ کو پڑھتے ہیں تو اس میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے آپ لوگوں کے اوپر حاکم بنا دیا گیا ہے لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اوپر عمل کروں اس وقت تک تم پر لازم ہے کہ میری اتباع کرو اور اگر میں اس سے انحراف کرتا ہوں تو پھر تم پر میری اتباع لازم نہیں یہی چیز سینا فاروق آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر تم میرے اندر کسی انداز کی کجی دیکھتے ہو تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ مجھے درست کر دو گویا جب ہم خلافت راشتہ کا تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو ایک چیز ہم پر ہر صورت میں واضح ہونی چاہیے کہ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جس میں آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر کامل صورت میں عمل کرنے کا تصور کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا تصور موجود نہیں ہے لیکن انسانی زندگی ہے معاملات ہیں ایک انسان پوری طرح تمام تر صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے بھی جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس سے کئی امکانات اور کئی احتمالات ہوتے ہیں جب انسانی زندگی کے حوالے سے آپ اپنے دوست کسی بھی دوست کے حوالے سے کوئی بات یا رائے کا ادھار کرنا چاہیں تو اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کے مصبت پیلوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے اگر کوئی کمزور پیلو ہے تو اسی کے اوپر زیادہ شدت کے ساتھ ادھار نہ کیے جائے اس لیے میں صرف ایک ایک بات خلفائر راشتین کی شان کے حوالے سے ان کے مقاموں مرتبہ کو سمجھنے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کسی بھی ساتھی کسی بھی دوست کسی بھی متبع کے لیے کمال کی صورت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے ساتھی کا ہم مزاج بن جائے مزاج شناس بن جائے اس کی زبان سے نکلنے والے جملے اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم خط میں ارشاد فرما رہے ہیں آپ نے یہ حدیث طیبہ اکثر سنی ہوگی بیان بھی کی ہوگی کہ حضور نے ارشاد فرمے کہ اللہ تعالی نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے تو وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے ساوے کرام بڑے انہیماغ سے سن رہے ہیں ہر ایک فرد اپنے اپنے مقام کے اوپر کمال کے اوپر فائز ہیں لیکن ایک عجیب منظر لوگوں کو دیکھنے کو ملا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے ہیں ساوے کرام حیرت و استعجاب کا شکار ہوتے ہیں اپنے طور پر سوچ رہے ہیں کہ ابو بکر یعنی مارے شہ کو کیا ہو گیا ہے ان سے یہ عمر کیوں شادر ہو رہا ہے آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک فرد کا ذکر کر رہے تھے حضور ابنوز صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے اور آپ نے وہ ارشاد فرمایا جو شاہ صاحب قبلہ نے حدیث طیبہ بیان فرمائی کہ جتنے ذات کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ جس کا مجھ پر احسان ابو ابو بکر ہے لیکن میں جس عمر کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی ذات کے ساتھ کسی اس حسدی کے ساتھ جس کی وہ اتباع کر رہا ہوتے جب کمال اتباع کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو اسے مزا شناسی بھی حاصل ہو جاتی ہے آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غلام اپنی جگہ پر کامل ہے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شرف حاصل ہے دوسرے افراد اس مقام پر فائز نظر نہیں آتے ہیں سینا وہ فاروقی آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے ہی کمالات ہیں آپ جانتے ہیں کہ انسانوں میں سے کامل ترین طب کا انبیاء اور رسل کا ہے لیکن حضور پنوز صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر نبوت کا سسلہ ختم ہوا تو آپ نے ابو فاروقی آزم کی متعلق ایک جملہ ارشاد فرمایا لَوْ قَانَ بَعْدِ نَبِيًّنْ لَقَانَ عُمَرْ اگر مہرِ بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے حضور پنوز صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس عمل کا اس چیز کا اس عمر کا اظہار کر رہا ہے کہ جو بھی اوصاف ایک نبی اور رسول میں ہو سکتے ہیں میرے اس صحابی کے اندر موجود ہیں لیکن اللہ تعالی نے نبوت کا سسلہ بند کر دیا ہے اس وجہ سے ان کو اس منصب کے اوپر فائز نہیں کیا جائے گا لیکن باقی جو کمالات ہیں آپ کے اندر وہ اس مقام پر فائز ہیں کہ وہ اس عمر کے مستحق بن سکتے تھے اگر یہ سسلہ جاری رہتا ہے سینا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگے اقتص میں وہ منظورِ نظر ہونے کا شرف حاصل تھا غزوِ طبو کے موقع پر اس لئے ایک بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی ذات کے حوالے سے بہت سارے مسائل نے جنم لیا لیکن حضور کا یہ ارشاد آپ کے لئے آپ کے مقام کو سمجھنے میں بہت زیادہ معامن ہوگا کہ جب غزوِ طبو کے موقع پر آپ نے اموال پیش کیے پھر انہوں نے دینار پیش کیے آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جھولی میں اپنے دامن میں وہ دینار رکھے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ سے ان کو اوپر نیچے کر رہے تھے چہرہ تم تمہ رہا تھا خوشی کا ادھار ہو رہا تھا اور ساتھ ہی حضور نے جمعہ ارشاد فرمایا کہ عثمان سے آج کے بعد جو کچھ عمل بھی ہو جائے وہ عمل اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا سینا علی شریف خدا اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بشمار فضائل بشمار کمالات ہیں لیکن یمن کی طرف آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو روانہ کیا حجت الودا کے قریب قریب صحابہ اکرام نے کچھ شکایت کی حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا ادھار کیا لیکن کیونکہ وہ بات جب لوگوں کے درمیان چلتی ہیں تو ایک سے دوسرے فر تک دوسرے سے تیسرے فر تک تیسرے سے چوتھے فر تک پہنچتی ہے آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ انہو کے متعلق ارشاد فرمایا من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر اگر حضرت علی کے متعلق کوئی شک و شبہ ہے کوئی شوئے ذن رکھتے ہو کوئی نرازگی رکھتے ہو کوئی گلہ رکھتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ ان کے ساتھ نرازگی رکھنا ان کا گلہ کرنا ان کے بارے میں کوئی بھی ایسا سوچ ایسا عمل ایسا انداز اپنانا جس میں تقریم کا پہلو نہ ہو وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے جو میری ذات کے ساتھ محبت رکھتا ہے جب تک علی سے محبت نہیں کرے گا کوئی محبت کے اندر کمال اس سے حاصل نہیں ہوگا سعینا امام حسن کے دور چھے ماہ کا جو دور ہے اس مسالح سے پہلے کا اس کو بھی ہمارے علماء نے خلافت راشتہ کے اندر شمار کیا ہے رت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلق آقید وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اگر آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ میں آپ کی خدمت بے عرض کرتا ہوں آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا شاید بیان بھی کیا ہوگا لیکن میں جس حوالے سے آپ کی خدمت بے عرض کرنا چاہتا ہوں پھر اس کی تھوڑا چی تفصیل آگے بھی آئے گی اِنَّ اِبْنِ حَاظَ سَيِّدٌ يُسْلِخُ اللَّهُ لَا يَدَهِرْ فِي عَتَيْنِ عَزِيمَ عَتَيْنِ یہ جو چھوٹا سا بچہ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سردار ہے اس کی عظمتوں کا علم تمہیں اس وقت ہوگا کہ جب مسلمانوں کی دو جماعتیں اس سطح تک پہنچی ہوگی کہ ایک دوسرے کے خون کے در پیہ ہوئے صرف سوچ کی حد تک نہیں بلکہ لاکھوں انسان اس کا لکمیں عجل پن گئے اس موقع پر آپ جانتے ہیں کہ دو افراد کے اندر اگر زبان کا تقرار ہو جائے ایک دوسرے کے بارے میں بدزبانی کر چکے وہ کبھی آپس میں ملنے کی اوپر آمادہ نہیں ہوتے اگر کسی کے جان کے در پیہ ہوں کوئی آتمی مشاہلت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا ایک لاکھ کے قریب افراد اس سے قبل لکمیں عجل بن چکے تھے ان کا خون بہ چکا تھا لیکن اس موقع پر بھی اس ملت اسلامیہ کو نیسر سے زندگی بخشنے کا جو انداز جو شرف جو عزت جو عزبت نصیب ہوئی حضرت امام حسن کو کسی اور فرد کے حق میں یہ مقام نصیب نہ ہو سکا اگر ایک اگر یہ مسئلہ کو اچھا تو نہیں ہے لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بیان کر دوں کیونکہ عام لوگوں کے آپ لوگوں کی مجالس کے اندر یہ زیادہ طور پر گفتگو چلتی ہے فضیلت کے حوالے سے ایک چیزین میں رکھئے ایک فضیلت کا وہ تصور ہے جو آخرت میں عجر و ثواب کا ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کے علمے ہیں وہ جس کے ساتھ جو معاملہ کرے وہ اسی کو پتہ ہے کسی دوسرے فرد کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے لیکن ہم جب فضیلت کا ذکر کرتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ظاہری احوال کے اعتبار سے ہے اسی مناسبت سے یہ باتیں ہوتی ہیں ہمیں جس پہلو کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کا بہمی ربط و زب بہمی احترام کس اسلوب کا تھا کیونکہ یہی چیزیں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتی ہیں ایک دوسرے کے لیے عصار کا موقع عطا کرتی ہیں اور یہی چیزیں قوموں کی تعمیر کا سبب بھی بنا کرتی ہیں آپ نے شرم الاثار کے اندر یہ چیز پڑھی ہوگی کتاب الجنائز میں کہ جب چارپائی اٹھا کر لے جا رہے ہوں تو کہاں چلنا چاہیے ہمارے فقہائے آناف نے اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ جب آپ جنازے کے ساتھ چڑھ رہے ہیں تو اس وقت جنازہ آگے ہونا چاہیے سارے کے سارے لوگ اس کے پیچھے ہونی چاہیے اتفاق سے ایک جنازہ میں شیخین کریمین بھی موجود ہیں اور ہست علی شیر خدا دی اللہ تعالی انہوی موجود ہیں اس روایت کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ ایک آدمی نے رت علی شیر خدا دی اللہ تعالی انہو سے دریافت کیا کہ جناب یہ تو بتائیے کہ کیا جنازے کے آگے چلنا اچھا ہے آگے چلنا چاہیے یا پیچھے چلنا چاہیے اللہ تعالی نے رت علی شیر خدا دی اللہ تعالی انہو کو جو فاہم و فراست عطا فرمائی تھی جو مدینہ العلم کے لقب سے یاد کے جاتے ہیں علی بابوہا بابوہا کے لفظ سے یاد کے جاتے ہیں باب العلم تو آپ بھام کے آپ نے اشارت فرمائے بتاؤ اگر وہ شیخین اس چارپائی کے اس جنازے کی پیچھے چڑھ رہے ہوں تو تم کہاں چلو گے یعنی جو ان کا مقام و مرتبہ ہے وہ تمہاری سہولت کی خاطر آگے چل رہے ہیں اگر وہ اس چارپائی کے پیچھے چلتے تو تم کہاں ہوتے تمہیں تو مزید پیچھے چلنا ہوگا تمام صحابہ کرام میں شیخین کریمین کو اس انداز میں عزت اور مقام حاصل تھا کہ اس چیز کو تسلیم کیا کرتے تھے اسی بناہ پر آل سنت کے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ آل سنت کی پیچان فضیلت شیخین اور محبت خطنین ہے اور تیسرہ لفظ مسئل الخوفین ہے یعنی وہ فرق جو فضیلت شیخین کا قائل ہو اور حضرت عثمان غنی حضرت علی شیر خدا دی اللہ تعالیٰ انہو کی محبت رکھتا ہو تب وہ آل سنت کا فرق کہلا سکتا ہے ورنہ وہ آل سنت کا فرق نہیں کہلا سکتا آپ کی بیعت کے حوالے سے ذرت علی شیر خدا دی اللہ تعالیٰ انہو سے ایک موقع پر سوال کیا گیا تو آپ نے جواب نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کو ہمارے دین کی رہنمائی کے لیے منتخف فرمایا ہے ہم اس کو دنیاوی امور کے حوالے سے اپنا رہنمائی بنانے کے اوپر راضی ہیں اور ایک موقع پر آپ نے اس عمر کی بھی وزار کے کہ جب آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہست ابو بکر صدیق کو امامت کا فریضہ سونپا میں اس وقت موجود تھا میں کوئی غائب نہیں تھا اگر آپ پسند کرتے تو مجھے بھی کھڑا کر سکتے تھے لیکن جب آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرات ابو بکر صدیق کو اس منصف کے اوپر فائز کیا تو ہم اس پر راضی ہیں جس طرح کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت کے اوپر ہم پر راضی ہوں کئی مواقع ایسے بھی آئے ایک موقع پر آپ سے اسی حوالے سے دریافت کیا گیا تو آپ انشاءت فرمائے کہ یہ جو شیخین کریمین ہیں حرات ابو بکر صدیق اور حرات فاروق آزم یہ اس قدر سبقت لے گئے ہیں ان تمام تر عمال حسنہ کی اندر کہ وہ بہت ہی زیادہ سبقت لے گئے اور انہوں نے بہت میں آنے والے لوگوں کو اس قدر تھکا دیا ہے کہ کوئی بھی امام کوئی بھی حاکم وقت ان کے منصب کے اوپر ان کے برابر آنے کی قابل نہیں ہوگا اور ان کا ذکر کرنا یہ امت کے لئے حزن ہے اور جو ائمہ ہیں جو حکمران ہیں ان کے لئے ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا کر دیتا ہے کیونکہ ہم اس مقام کی اوپر فائض ہونے کے قابل نہیں ہیں اس کے الفاظ اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَبَا بَقْرٍ وَعُمَرَ حُجَّتًا عَلَامًا بَعْدَوْمَا مِنَ الْبُلَادِ الٰہِ يومِ الْقِیَامَتِ فَسَبَقَ وَاللَّهِ سَبْقًا بَعِيدًا وَعَتَبَى وَاللَّهِ مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ بَعْدَوْمَا اِطْعَابًا شَدِیدًا فَذِكْرُمَا خُزْنٌ لِلْأُمَّةِ بَطَانٌ عَلَ الْعَئِمَّةِ جب بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیونکہ وہ یادیں آ جاتی ہیں کہ ان کے دور کے اندر امتِ مسلمہ کا کیا حال تھا اور جو حکمران ہیں ان کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اس مقام کے اوپر فائض ہونے کے قابل نہیں ہیں سعید بن غفلہ سے ایک روایت مربی ہے جس طرح کے یہ بھی ایک محور بنتا ہے کہ بعض اوقات ان ہستیوں کے بارے میں یہ سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ شاید ہست علی شرح خدا دی اللہ تعالی عنو ان کے بارے میں کوئی سوئے زن کا شکار تھے تو آپ سعید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ میں چند لوگوں کے پاس سے گزرا وہ شیخین کریمین کے متعلق کچھ نازیبہ بات کر رہے تھے میں حضرت علی شرح خدا دی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ارز کیا کہ حضور کیا آپ کے دل میں ان شیخین کے متعلق کوئی منفی بات ہے جس پناہ پر یہ شیعانِ علی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا میں ان کے بارے میں کسی ایسے تصور کا بڑی دور گل ہو تو وہ کہ بھائی کیا آپ کے دل میں کوئی منفی پہلو ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کے متعلق کیسے اس بات کا تصور کر سکتا ہوں پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا فَوَلَّذِي خَلَقَ الْحَبَّتَا وَبَارَنْ نَسَمَتَا لَا يُخِبُّهَا إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنِ تَقِيُنْ مُؤْمِنِ تَقِيُنْ لَا يُبْغِبُّهَا إِلَّا كُلُّ فَاجِنْ غَوِيْنْ یہ شیخینِ کریمین وہ ہستیاں ہیں کہ جو مومن متقی ہوگا وہ ان سے محبت کرے گا اور جو فاجر غوی ہوگا وہی ان سے بغس رکھ سکتا ہے جب سینا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اس موقع کے اوپر آپ نے جو اسلوب اپنایا آپ نے ارشاد فرمایا اس میں بھی حضورِ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستی کی کا ادھار ہوتا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ ذمہ داری ان چھے افراد کے سپر کر کے جا رہا ہوں جن کے اوپر آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تھا تو اس وقت راضی تھے حضورِ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جن افراد کے اوپر اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت راضی تھے میں انہی افراد کا انتخاب کرتا ہوں کہ وہ آپس میں اس چیز کے بارے مشورہ کر لیں سینا عبد الرحمن بن عوف کے ذمہ یہ کام لگا آپ نے دونوں حضرتِ علی شریف خدا دی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرتِ عثمانِ غنی سے اس بارے میں گفتگو کی لیکن ایک بات کے اوپر فیصلہ ہوا حضرتِ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیا آپ سیرتِ شیخین کے اوپر عمل کریں گے سینا علی شریف خدا دی اللہ تعالیٰ عنہ جوامن ارشاد میں مستطاعت ہو جس قدر میرے بس میں ہوگا میں اس طرح کرنے کا کوشش کروں گا حضرتِ عثمانِ غنی کے سامنے جب یہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس کے اوپر عمل کرنے کا احتمام کروں گا پہلے سینا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینا فاروقیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت کی گئی تو اس میں صرف دو باتیں تھی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع لیکن جب حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ آیا تو اس وقت ایک عمر کا اضافہ کیا گیا کہ کیا تم شیخین کے طریقے کے اوپر چلنے کا احتمام کرو گے حضرتِ علی شریف خدا دی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انداز اپنایا وہ کیونکہ تا قیامت امتِ مسلمہ نے یہ فریضہ سر انجام دینا تھا ان کے لئے ایک ایسا رخ بھی موجود رہا اس میں ایک ایسا رخ بھی موجود ہوا کہ ہم بات میں آنے والوں لوگوں کے لئے ایک راہ قائم ہوئی کہ اس راستے کے اوپر اگر آپ چلیں گے تو ہو سکتے آپ کے لئے مشکل پیدا ہو سینا علی شریف خدا دی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ایک مختلف رائے قائم فرمائی لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تین دن تک لشکر کے جتنے قائدین تھے جتنے گورنر تھے جتنے دوسرے لوگ تھے عوام الناس ان سے رائے لینے کے بعد اس عمر کی اوپر اتفاق کیا اور حضرت عثمانِ غنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی لیکن یہاں ایک آپ کے دور کے اندر ایک انتہائی مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کو آپ فتن و فساد کا دور کہہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان حقائق کے اوپر جانے کی کوشش کریں گے تو یہ حقیقت آپ پر منکشف ہوگی کہ جن لوگوں نے فتن و فساد کی آگ بڑکانے کی کوشش کی سب سے پہلے انہوں نے حضرت عثمانِ غنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محتمت لوگوں کی اوپر اعتراض کرنا شروع کیا اور یاد رکھئے جب ایک نظام چٹ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو خرابی پیدا کرنے کی تگدو کی جاتی ہے وہ اس فرد کے قوی ترین افراد محتمت ترین افراد کی اوپر اعتراض کی جاتے ہیں دوسری بات کہ سادشیوں نے ایک شہر سے خطوط لے کے دوسرے شہر کی طرف مصر والوں نے کوفہ کی طرف کوفہ والوں نے بسرہ کی طرف اور ایسے خطوط لے کے جو حقیقت پر مبنی نہیں تھے اس چیز نے بھی ایک فتن و فساد کا محول پیدا کیا اور تیسری چیز یہ کہ ایک جلیر قدر لوگوں کی محبت کا نام لے کر ان کی محبت کو ڈھال بنا کر مسئلہ پیدا کیا گیا آپ کے علم میں ہے کہ وہ بلوائی جنہوں نے یہ فتن و فساد کی آگ بڑکائی تھی ان میں حضرت علی شریف خدا دی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے والے کچھ لوگ تھے کچھ لوگ حضرت زبیر کا نام لینے والے تھے کچھ حضرت طلع کا نام لینے والے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو ہستے عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر باتیں کیا کرتے تھے لیکن اس چیز نے وہ معاملات جو حکومت بہترین انداز میں چڑ رہی تھی فتن و فساد کی آگ بڑکا کر یہ سسلہ یہاں تک پہنچا دیا گیا کہ سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا جب بات میں حضرت علی شیر خدا دی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہوتی ہے آپ کے علم میں ہونا چاہئے کہ وہی بلوائی جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے بیعت کرنے کے لیے تو آپ نے اس موقع پر بھی اس عمر کو بڑی مضبوطی سے پکڑے رکھا کہ جب تک اصحابِ بدر میرے پاس آ کر میری بیعت نہیں کرتے اس وقت تک میں تمہاری بیعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا لیکن یہ جو دور ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور سینا علی شریف خدا دی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایسے آزمائش در آزمائش کا سسلہ شروع ہوا لیکن یاد رکھئے یہ بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے جب ہم اس حوالے سے غور کرتے ہیں تو قرآن حکیم کی آیات اور آدیثِ تیبہ ہماری اس بارے میں راہنمائی کرتی ہیں حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے دو بھیڑیے اگر آپ کسی ریوڑ کے اندر چھوڑ دیتے ہیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کہ ایک دنیا کی حرس رکھنے والا انسان اپنے دین کا نقصان کر دیتا ہے یہ چیزیں جو ہماری زندگی کے اندر گکو پذیر ہوتی ہیں ان کے اوپر انتہائی دیانت دارانہ سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے اگر ایک انسان ان تمام تر پہلوں کو پیشے نظر نہیں رکھتا تو اس وقت وہ انسان اپنی رائق کے اندر بھی غلطی کی طرف چلا جاتا ہے اسی موقع پر مسلمانوں کے اندر ان ہستیوں کے حوالے سے مختلف آران جنم لیا ایک نکتہ نظر اہل سنت کا ہے ایک نکتہ نظر رافزیوں کا ہے ایک نکتہ نظر خارجیوں کا ہے خارجیوں نے شیخین کریمین کو تو معاف کیا لیکن خطنین کے بارے میں انتہائی نازیبہ بات کی رافزیوں نے اصحاب سلاسہ کے بارے میں انتہائی غلط باتیں کی اور ہست علی شیر خدا دی اللہ تعالیٰ انہو کے حق میں بات کی لیکن اہل سنت والجماعت نے ان چاروں ہستیوں کے آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ تھا اس کو ملہوزے خاطر رکھا اور ساتھ ہی ساتھ جو آزمائش کا دور آیا اس کو بھی انتہائی احتیاط کے ساتھ ملہوزے خاطر رکھا اگر آپ شرع قائد نصفی کی عبارت کو پڑھیں تو اس میں یہ چیز آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی کہ ہمارے علماء اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جو کچھ تنازوات محاربات ہوئے ہیں ہم ان کو ایک احتمال کی اوپر معمول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان ہستیوں کو اللہ تعالی نے جو عزت اور اعترام نصیب فرمایا ہم دل کی آتھا گرائیوں سے اس کا اعترام بھی کرتے ہیں جب ہم اس حوالے سے غروف فکر کرتے ہیں تو میں ذاتی طور پر اور خلفائر راشتین کی ایک عبارت ہے اس کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے میں اس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں انسانی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے مراحل بھی ہوا کرتے ہیں جو اچھائی کی طرف جارے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہوا کرتے ہیں ہم اپنے معاملات کو چلاتے ہوئے اگر ان اچھی تعلیمات اچھے آوال کو پیش نظر رکھ کر زندگی کا سرسلہ جاری رکھیں گے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا اور اگر ان کمزور پہلوں کو زیادہ شدت کے ساتھ بیان کرنے کا اتمام کریں گے تو ہمارے لیے نقصان کا پہلو زیادہ ہو جائے گا ان تمام تر احوال میں جو صورتحال نے جنم لیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان کا شاید اظہار ہونا تھا حضرت علی شریف عدی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ جمل بھی ہوئی جنگ سفین بھی ہوئی اور دوسری آدھ ساتھ بھی ہوئے لیکن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام تر مشکل آوال کے باوجود جب اس مساہلت کا اتمام فرمایا اور فتنہ و فساد کی آگ کو بجھانے کا اتمام فرمایا تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایتا ان ابنی حاضہ سیدن کہ یہ میرے لخت جگر سردار ہیں اور اللہ تعالی ان کے باستہ سے امت مسلمہ کی دو عظیم جماعتوں کو اندر اصلاح آوال کا اتمام فرمایے گا ان تمام تر چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک اصولی جو ہمیں موقف اپنانا چاہیے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ جو بھی خلفائد راشتین کے معمولات ہیں وہ ہمارے لئے مینارے نور کا درجہ رکھتے ہیں اور جو محاربات ہوئے ہم اس کے بارے میں اپنی زبان کا استعمال اس لئے نہ کریں گے جس طرح کہ ہمارے مستند علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں کو اس چیز سے محفوظ رکھا ہے تو ہمیں اپنی زبان کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ جب ایک انسان اس کے اوپر اظہار کرتا ہے تو بعض اوقات آقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ذات میں آتا ہے اس وجہ سے ہمیں کسی صورت میں بھی اس کے اندر پڑھنی کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں اور جو خلافت راشتہ کا حقیقی مفہوم ہے اسی کو پیش نظر رکھتے ہی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے موسیقی